اپنے کارکونوں کی گرفتاری کی وجہ سے خود اپنی گرفتاری پیش کرنے کے ہیں اور وہ جرت بھی نہیں ہے ان کو کہ مولانا صاحب کو گرفتار کریں گے پھر یہاں پہ جو ہوگا وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا پھر ہم پرامن نہیں رہیں گے اور کسی صورت میں ہم امن کی زمانت نہیں دے سکتے عوام پریشان ہے اس صورتحال میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے پی ڈی ایم کی صورت میں مل کر جو فیصلہ کیا کہ اس ناعل اور سیلیکٹیڈ کو بے اعتمادی کے ذریعے ہٹانا ہے تو انہوں نے جب نو کارفیڈس کی جو اپنی اپلیکیشن جمع کی اس پیکر کے پاس تو اس کے بعد یہ عمران خان بدحواس ہو چکا ہے اور آپوزیشن کے لیڈر صاحبان کو آپوزیشن کی قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس نے جو پلان بنایا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے تو وہ پلان یہ بنایا تھا کہ جو اپوزیشن کے ایمین ایز ہیں یا جو عمران کے حکومت کے خلاف اسی کے اتحادی ایمین ایز ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل ایمین ایز صاحب نے اپنے ایمین ایز کو سیکیورٹی دینے کے لیے گرفتاریوں سے بچانے کے لیے حکومتی گنڈا گردی اور بدماشی سے ان کو محفوظ کر کے اسیمبلی تک پہنچانے کے لیے تو عمران حکومت نے آج ان رضاکاروں کو گرفتار کیا اور گنڈا گردی کی اس کے خلاف قائد ملت اسلامیہ اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ لاجز پہنچے ہوئے ہیں اور پولیس کے سامنے وہ اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے اپنے ایمین ایز کے ساتھ عدداروں کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور اسی کے حکم سے ہمارے زیادہ تر کارکنان اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور باقی جو کارکنان ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر قومی شہراؤں پر دھرنے دیں اور یہاں پر جناب آگ چوک پر جمعیت علماء اسلام زلہ لارکانہ کی طرف سے دھرنہ دیا گیا ہے تک اس نالائق کو ہٹایا نہیں جاتا جب تک ہمارے جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان کو آزاد نہیں کیا جاتا تب تک یہ دھرنہ جاری رہے